اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیرکت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہوم میڈ چوکلیٹ کیک ریسپی جو کہ ویڈاوٹ آون ہے اور بہت زیادہ ہی آسان ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں آپ کو سب سے پہلے چاہیے دودھ دودھ کچھا ہو یا ابلہ ہوا ہو یہ آپ کی اپنی مرسی ہے آپ کوئی سب بھی لے سکتے ہیں یہاں میں ابلہ ہوا دودھ استعمال کر رہی ہوں نیکسٹ ہمیں چاہیے دو چمچ بیکنگ پاوڈر چھوٹے چمچ ہونے چاہیے یہ ایک کپ آئل یا پھر دیسی گھی دو کپ میدہ میں نے یہاں پہ ایک کپ میں رکھا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں نے بال میں نکالا ہے ہاف کپ کوکو پاوڈر ٹھیک ہے اور یہ چھانا ہوا ہونا چاہیے ون کپ پاوڈر شگر ٹھیک ہے پی سی ہوئی چینی آپ یوز کر سکتے ہیں گرینڈر میں پاوڈر شگر جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں بہت ایزی لی جو نیکسٹ اور مین چیز ہے وہ ہے اس میں یوز ہوں گے دیسی انڈے ٹھیک ہے آپ دیسی یا دوسری ایک بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بل میں پریفر یہ کروں گی کہ آپ دیسی ایک یوز کریں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ ہوم میٹ چوکلٹ کیک میں یوز کریں گے اچھا یہ کیک آپ کو جیسے پتا ہے ویڈاؤٹ اوون بنے گا تو میں یہاں پہ اس کیک کو پریشر ککر میں بناؤں گی میں نے یہ نیچے نمک ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس سٹینڈ کے اوپر جو ہے وہ برطن آئے گا جس میں کیک بنے گا اب اسے ہم لوگ ٹیم منٹس کے لیے پری ہیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی آنچ بلکل ہلکی ہونی چاہیے اتنی صرف اتنی ہو اس سے زیادہ نہیں کرنی آپ نے بلکل ہلکی آنچ پہ اسے ہم نے پری ہیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جتنی ہلکی آنچ پہ یہ پری ہیٹ ہوگا اتنا ہی کیک زیادہ اچھا بنے گا آپ لوگوں نے ٹیم منٹس سے زیادہ اس کو پری ہیٹ نہیں کرنا تاکہ آپ کا کیک خراب نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کو ٹیم منٹس کے لیے پری ہیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے اوپر ہم ڈھکن دے دیں گے تاکہ یہ کیک کے لیے پری ہیٹ ہو جائے چلیں اب چلتے ہیں کیک کی طرف میں نے یہاں پہ بال میں ون کپ میدہ ڈالا ہوا تھا اور میں سیکنڈ کپ بھی اس میں ڈال دوں گی میدہ بھی آپ لوگوں نے چھاند کی یوز کرنا ہے ایسے یوز نہیں کرنا اتنا ہیٹ ببلز بن جائیں گے اور آپ کا کیک جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پھولے گا نہیں ٹھیک ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر بھی چھاند کی یوز کریں گے آپ کپ آپ کی سیم ہونے چاہیے جو کپ آپ کوکو پاورڈر کے لیے یوز کر رہے ہیں یا میدے کے لیے یا آئل کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ کپ کا سائز آپ کا سیم ہونا چاہیے اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے آپ اس میں حال ہو جائے ٹھیک ہے کیک بناتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی چیزوں کی کوانٹرٹی بلکل سیم ہو اگر ان کی مقدار آگے پیچھے ہو جائے گی یا کم زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ ایشو کریں گی آپ کا کیک ٹھیک طرح سے نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی مکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ ہم ڈالیں گے پاورڈر شگر پاورڈر شگر کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایزی جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گرینڈر میں اچھی طرح سے آپ لوگوں نے گرینڈ کر لینا ہے نورمل چینی لے لیں اسے گرینڈر میں ڈالیں اچھی طرح سے پیس لیں ٹھیک ہے ہر کیک میں آپ اس چینی کو یوز کر سکتے ہیں میں نے جو پیچھے دونٹس بنائے تھے اس میں میں نے یہی پاورڈر شگر یوز کی تھی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ سپرٹ سے بزار سے پاورڈر شگر لے کے آئیں اور وہ ہی یوز کریں تو اس لیے یہ چیزیں ساری ایسی ہیں جو گھر پہ ایویلیبل ہوں گی آپ کو کسی بھی چیز کو لینے کے لیے بزار نہیں جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں کوکو پاورڈر میدہ اور چینی کوچھ طرح سے مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں ڈال دوں گی بیکنگ پاورڈر جو کہ ٹوٹی سپون ہے اور اب ہم کریں گے اس کوچھ طرح سے مکس اس کوچھ طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم ایک سیپرٹ باول لیں گے اس باول میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ آئل یا پھر دیسی گھی آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایسا ج کوئی ایشو نہیں ہے دونوں سیم ہی کام کرتے ہیں میں نے یہاں پہ دیسی گھی لیا ہے جو ہے ایک کپ ٹھیک ہے اور نیکس جو ہے وہ میں اس میں ڈالنے والی ہوں ملک جو کہ ایک کپ ہے ملک آپ کچھا بھی لے سکتے ہیں اب وائل بھی لے سکتے ہیں پر یہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو ڈال دیں گے اس میں اور ایک سیپرٹ جو ہے اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے اور اب ہمیں ڈالنوں گی اس کے اندر انڈے دو انڈے میں اس میں ڈالنوں گی دو انڈے جو ہے وہ آپ ڈیسی بھی یوز کر سکتے ہو اور دوسرے کوئی سے بھی ایگ یوز کر سکتے ہو اس میں ایسا جاپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے بٹ میں یہاں پہ دیسی انڈے یوز ہی کروں گی کیونکہ میرے خیال میں دیسی انڈے زیادہ ہیلی ہوتے ہیں بانیسبت کے ہم لوگ دوسری مرگیوں کے انڈے یوز کریں ٹھیک ہے میں یہاں پہ دو دیسی انڈے ڈال دوں گی اور سفیدی زردی دونوں ڈالنی ہے کوئی سیپرٹ نہیں کرنی آپ نے آپ یہاں پہ اس کو جوسر میں بھی ڈال کے اچھا طریقے سے مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہاں آپ اس کو جوسر میں ڈال کے مکس کر لیں یا پھر یہاں پہ ہاتھ سے کر لیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو ایسی لگی آپ ایسے کر سکتے ہیں بٹ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنے زیادہ انڈے اچھے طریقے سے مکس ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا کیک جو ہے وہ پھول جائے گا اور زیادہ اچھے طریقے سے بنے گا تو اگر آپ ہاتھ سے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو مکس تو ہاتھ سے کر لیں ادروائز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جوسر جس میں آپ اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے میں آپ کو یہاں پہ ہاتھ سے بلینڈ کر کے بھی دکھاؤں گی اور جوسر میں بھی جو مکسٹر بنے گا وہ بھی دکھاؤں گی ابھی جو ہے وہ میں اس کو ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی تاکہ یہاں پہ دوتھ گھی اور جو انڈے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں یہ جو باؤل میں ہے مکسٹر یہ میں نے جوسر میں کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کتنے زیادہ جو ہے وہ جھاگ آئی ہوئی ہے تو اب میں کیا کروں گی جو میں نے اس باول میں میدہ کوکو پاوڈر اور بیکنگ پاوڈر اور شگر مکس کی تھی اس میں یہ سٹیپ بے سٹیپ ڈال کے اچھا طریقے سے اس کو مکس کر لوں گی ٹھیک ہے ایک دم سے نہیں ڈالیں گے اگر آپ ایک دم سے اس مکسٹر کو اس میں ڈال دیں گے مکس کر دیں گے تو یہ اچھا طریقے سے مکس نہیں ہوگا اور آپ کے مکسٹر میں سٹیل جو ہے وہ بابلز بن جائیں گے ٹھیک ہے یا پھر گھٹلیاں بھی بن سکتی ہیں جو کہ آپ کے کیک کے بننے میں بہت زیادہ مشکل کرے گی تو آپ کوشش کریں کہ اس کو سٹیپ بے سٹیپ ڈالیں اور اچھا طریقے سے مکس کریں ٹھیک ہے اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے تب ہی آپ کا کیک اچھا طریقے سے بنیں گا اور اچھی position میں آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس میں بالکل بھی کوئی پاورڈر فارم میں چیزیں نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے آپ اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں یہاں پہ اور یہ مکس جو ہے آپ کو اس میں کسی قسم کی پانی کی یا ایکسٹرا گھی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو جو یہ لیکوٹ بنے گا یہی انف ہوگا ٹھیک ہے آپ اس چیز میں ٹینشن نہ لیں کہ آپ کا یہ مکس نہیں ہو رہا یہاں پھر زیادہ ٹھیک ہے یہاں پھر زیادہ جو ہے وہ آپ نے پتلا کر دیا ہے یہاں پھر زیادہ گاڑا کر دیا ہے آپ صرف اس چیز کا دھیان رکھے گا کہ جو آپ چیزیں اس میں ڈال رہے ہیں ان کی کوانٹیٹی بلکل سیم ہونی چاہیے آگے پچھے نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی ہی ہو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ کا مکسٹر کیسا ہونا چاہیے یہاں مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کے مکسٹر جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے چیک کریں ٹھیک ہے آپ کسی بھی سپون سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مکسٹر آپ کا اس طرح سے ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ پتلا ہو نہ ہی زیادہ جو ہے وہ گاڑا ہو ٹھیک ہے اب سب سے پیس چیز جو ہے وہ یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں برف والا باؤل یعنی کہ جو فریج میں آپ لوگ رکھتے ہیں باؤل برف جمعنے کیلئے میں یہاں پہ وہ یوز کروں گی آپ کو کسی بھی سپیشل اس کے لیے مول لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی اور چیز یوز کرو یا پھر سپیشل کوئی برطن لو کے کے لیے تو میں نے اس میں کیا کیا ہے میں نے اس سارے میں اس پاول میں میں نے آئل لگا دیا ہے چاروں طرف میں نے یہاں پہ بٹر پیپر یوز نہیں کیا یہ آئل میں اچھے طریقے سے اس کے سائٹس پہ لگا دوں گی ٹھیک ہے جہاں تک مجھے لگے کہ میرا بٹر جو ہے وہ یہاں تک آئے گا میں اس کو اچھے طریقے سے لگا دوں گی ٹھیک ہے تو اس کو لگانے کے بعد میں کیا کروں گی کہ اس کے اندر میدہ لوں گی اور وہ سپرنگل کروں گی یہ آپ نے میدہ سارے باول میں لگانا ہے میں یہ اچھے طریقے سے اس باول میں لگا دوں گی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ نیچے آئل لگا ہوا ہے اس وجہ سے اس میں میدہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چپک چکا ہے اب اس کے اندر میں جو ہے یہ کیک کا مکسٹر ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کو ایک بار مکس کر لیں تاکہ جو نیچے چینی وغیرہ ہے وہ بیٹھی نہ ہو اس کو میں اچھا طریقے سے اس بول میں سے نکال کے تو اس میں شفٹ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ کا مکسچر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو نظر آرہی اس میں بابلز آئی ہیں تو آپ نے یہاں تین سے چار بار جو یہ بول ہے اس کو نیچے شلف پہ ٹیپ کر دینا ہے یہاں پہ ہمارا ککر بلکل ریڈی ہے اس میں میں جو ہے وہ اپنا بول ڈال دوں گی کیک کے لئے جس میں میں نے مکسٹر ڈالا ہے آپ نے بہت احتیاط سے ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پہ ککر جو ہے وہ گرم ہوگا تو کسی کپڑے وکرہ سے پکڑ کے ہی آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو فورٹی فائف منٹس کے لئے چھوڑ دیں گے میں یہ نہیں یہاں پہ کہہ رہی کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بلکل سپیسیفک ہے فورٹی فائف منٹس میں ہی آپ کا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ فورٹی منٹس کا کہتے ہیں کوئی تھرٹی منٹس کا بھی کہتے ہیں بھر ایسا نہیں ہے آپ کا جو کیک ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ بھی لے سکتا ہے آپ یہ ہے کہ پریش روکر میں بیک کرنے کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ ون بائی ون اس کو چیک کر سکتے ہیں بار 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 سے یہ مراد ہے کہ آپ کم از کم ٹونٹی منٹس کے بعد چیک کر کے دیکھیں کہ آپ کے کیک کی کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی کیک کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو پتا چل جائے تو فوراں سے اس کا ڈھکن جو ہے وہ بند کر دیں چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں نیچے اور جا کے ٹونٹی منٹس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کا جو کیک ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم جاتے ہیں کچن میں اور جا کے کرتے ہیں اپنا کیک چیک چلیں یہ دیکھیں میں اس کیک میں جو ہے وہ تیتھ پین ڈال کے دیکھوں گی یہ چیک کریں آپ کے کیک کے اوپر کوئی بھی لیکوڈ نہیں لگا ہوا اٹس مین آپ کا کیک بلکل ریڈی ہے میں نے یہ نکال لیا ہے باول میں سے چیک کریں آپ کا کیک بہت زیادہ سوفٹ بن چکا ہے یہ کیک کی اُلٹی سائٹ ہے جہاں سب کو پتا چلے گا کہ آپ کا کیک کس پوزیشن میں ہے نیچے سے یہ بلکل پک چکا ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کے کیک کی فرنٹ سائٹ ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ فور واشنگ می ویڈیو